بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلي على رسول ہیل کریم اما بعد محترم ناظرین کرام صاحب ہیں ارشاد صدیقی ان کا سوال ہے افران نام کا ویڈیو پلیز بنائے مفتی صاحب دیکھیں جو نام آپ نے پوچھا ہے افران یہ عام طور پر لوگ علف سے بلک دکھتے ہیں حمزہ سے اور گوگل پر اس کے معنی جو دے رکھے ہیں وہ شناخت کے دے رکھے ہیں عینیت کے دے رکھے ہیں تماثل کے دے رکھے ہیں لیکن ہم آپ کو بتلا دیں کہ جو افران لفظ دے رکھا ہے اور جس کے معنی یہ دے رکھے ہیں وہ بلکل غلط ہے یہ معنی کہیں سے کہیں تک اس کے نہیں آتے ہیں یہ معنی اصل آتے ہیں عرفان کے تو اصل کیا ہوا ہے عرفان کو افران پڑھ کر کے نئے نام بنا دیا اور اس کے جو عرفان کے معنی آتے ہیں پہچان کے شناخت کے وہ معنی افران کے لگا دیئے تو عرفان عائن سے آتا ہے جس کے معنی شناخت کے آتے ہیں پہچان کے آتے ہیں افران جو حمزہ سے یہ لکھا جاتا ہے عام طور پر جو لام بہت سے لوگ رکھتے ہیں تو افران اگر اس کو افیرہ سے مانتے ہیں افیرہ یا افرو افران سمیعہ سے تو اسی سے یہ لفظ آئے گا افیرون و افرانون تو افران یہ ایک لفظ آئے گا اس کے معنی پھر آئیں گے چوست ہونا اور ایک معنی اس کے آتے ہیں محنت کے بعد موٹا ہونا یہ افران کے معنی دے رکھیں حمزہ کے ساتھ جو افیرہ سے اگر اس کو ہم مانتے ہیں باقی ویسے تو یہ لفظ کہیں سے نہیں مل پایا ہے لیکن افیرہ یا افرو اگر اس کو مانتے ہیں تو اس کے معنی آئیں گے چوست ہونا محنت کے بعد موٹا ہونا تو افران حمزہ کے ساتھ یہ نام اس معنی کے اعتبار سے رکھنا چاہے تو رکھ سکتے ہیں جو گوگل پر اس کے معنی دے رکھیں وہ صحیح نہیں ہے وہ کہیں سے کہیں تک اس کے معنی ہمیں کتابوں کے اندر نہیں مل پائے ہیں اس لئے نام رکھنا چاہے رکھ تو سکتے ہیں زیادہ بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم امبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھیں صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ علیہ مجمعین کے نام رکھیں جو نیک لوگ گزریں ان کے ناموں پر نام رکھیں اچھے معنی والے نام رکھیں نئے ناموں کی وجہ سے کوئی غلط نام کا انتقاب ہم نہ کریں ہمیشہ اچھے نام رکھنا چاہیے اچھے معنی والے نام رکھنا چاہیے چونکہ نام کا بھی بچے کی ذات کے اوپر اثر پڑتا ہے اس لئے بہتر ہمارے لئے ہے کہ ہم صحابہ اکرام امبیاء اکرام علیہ السلام کے نام رکھ لیں فقد فاللہ وعدم